نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں گھٹنا شام کے لبھگ 6 بجے کی بتائی جا رہی ہے گھٹنا کو لوگ کر ایڈی ایم ویت ایم ام آپدہ پروندھن راجیش کمار سنگھ نے بتایا کہ موقع پر رہت بچاؤ کاریہ زاری ہے ڈی آر ایف کے ساتھ ہی زیلا پرشاسن پولس مستعدی کے ساتھ لگی ہوئی ہے جلد ہی ملوے میں دبے لوگوں کا ریسکیو کر علاج کو لیے اسپطال پھیجا جائے گا ایڈی ایم فائننس گورکپور ہوں اور پربھاری ادکاری آبدہ ہوں یہ گھٹنا اسطل ہے اسلامیہ ڈگری کالیج کا اس میں یہ کامر سنبھاگ تھا یہاں پر کچھ نرمال کر آ رہے تھے لوگ سلاپ پڑ رہا تھا ابھی اور وہ کنی کارڈوں سے ٹوٹ کر کے گر گیا موقع پر ابھی ایک ویکٹی اندر دبے ہونے کی سوچنا ہے وہ ویکٹی بول رہا ہے اس سے باتچیت ہو رہی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ دوسرا ویکٹی بھی اندر ہے لیکن یہ اپوشٹ ہے ابھی پہلا ویکٹی اس کو ایڈی آرپ موقع پر ہے ایس ڈی آرپ بھی ہے فورس بھی ہے ہماری ایمبولینسز بھی ہیں نگر نیگم بھی ہیں جتنے بھی ریسپانسبل ڈیپارٹمنٹس ہیں آبدہ سے سمبندی جتنے بھی بیبھاگ ہیں سبھی موقع پر ہیں سلاپ کو کٹا جا رہا ہے اور کٹ کر کے اس کو سگری ہی باہر نکال دیں گے یہاں پہ ہمارے پاس تین چار ایمبولینس بھی ہیں ڈاکٹرز بھی ہیں تتکال اس کو ریمیڈی ایویلیبل کرائی لکھیمپور کھلی میں دو دلیت بہنوں کے دشکرم ماملے میں گھٹنا کے آٹھ دن بعد ایس آئی ٹی گھٹنا ویش شامل چھے آر اوپیوں میں سے چار کو لے کر آج گھٹناستر پہنچی جہاں اس نے واردات کا سین ریکریئیٹ کیا یہ سین ریکریئیشن تقریبا آدھے گھنٹے تک چلتا رہا اس کے بعد ایس آئی ٹیم آر اوپیوں کو لے کر واپس ہوگی آپ کو بتا دے کہ ایس آئی ٹیم آر اوپیوں کے ساتھ دو جمی پتلے لے کر گھٹناستر پہنچی گھٹناستر سے سو میٹر دور ہی میڈیا کو روک دیا گیا دونوں جمی پتلے کو لے کر پولس گنے کے کھیت سے ہوتے ہوئے پیڑ تک پہنچی اگلی خبر ہردوئی سے ہے کومیڈین راجو شیوہستف کے ندھن کے بعد ہردوئی میں بھی ان کے پرشنسکوں میں شوک کی لہر ہے ہردوئی میں راجو شیوہستف کی فوٹو پر پرشنسکوں نے فول مالا آرپک کر مومبتی جلا کر شدھانجلی دیا اور ان کی آتما کی شانتی کے لیے دو منٹ کا مون رکھا بتا دے کلس اگست کو جیم میں ورک آؤٹ کے دوران راجو کو دل کا دورہ پڑا تھا جس کے بعد انہیں ایمز میں بھرتی کروایا گیا تھا بیٹے اکٹالیس دن سے وینٹی لیٹر پر تھے موت سے جنگ لڑ رہے راجو شیوہستف کا بدھوار کو نیدھن ہو گیا آج ہسی کے بیتاج بادثہ بہت بڑے کلاکار آدھرڑی سری راجو شیوہستف جی ہم سب کے بیچ میں نہیں رہے بہت دکھ کی گھڑی ہے ہم لوگوں نے بہت سی دعائیں کئی بار اللہ تعالیٰ سے فریاد کری لیکن جتی جندگی تھی اتنی راجو شیوہستف جی نے شاندار طریقے سے جی لیکن آج ہم لوگ کے بیچ میں نہیں رہے اس کا بہت گم ہے آج ہم لوگوں نے ان کو دھانجلی ارپید کیے اور اس ور سے اوپرولے سے دعا کیے کہ وہ جہاں کہیں گے ہیں جیسے دنیا پر رہ کر گوشال جندگی بجاری اس ور خبر ہر دوئی سے ہے لونار تھاناک شیطر بڑاورا گاؤں میں ایک ہندر کے پاس مگرمچ نکلا مگرمچ دیکھ کر گرامینوں میں ہر کمپ مچ گیا خوفزدہ گرامینوں نے اس ورنکرمیوں کو گاؤں میں مگرمچ دیکھے جانے کی سوچنا دی اور اس کے بعد ریسکیو کر مگرمچ کو بندھت بنا کر گاؤں کے باہر کچھ دوئی پر چھوڑ دیا گیا مریادہ پرشوتم بھگوان رام کی بارات تاج نگری آگرام 135 سال قرآنی رام بارات کائیوجن اس بار بھی بھاویتہ اور دیویاکتہ کے ساتھ کیا گیا رام بارات میں مریادہ پرشوتم بھگوان رام لکشمر بھرت شکت ردن ساتھ تمام جھاکیا بھی دیکھنے کو ملی کرونا کے چلتے پچھلے دو ورشوں سے رام بارات بارات میں اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی آریت نات کی بھی جپٹی کے چھاں کی شامیل ہوئی ہاتھ رس کے شہید انکیت عرف کانہ کے گھر پہنچ کر راستری لوک دل ادھاکش جین چودری نے شرد دانجلی دی آپ کو بتا دے کی چار ستمبر کو وشاکہ پٹنم میں سڑک حادثے میں جوان شہید ہو گئے تھے وہیں آریل دی ادھاکش جین چودری نے سرکار سے شہید وں گرنے سے جیو ٹاور سہید پاس کے مکانوں میں درارے بھی آگئی چاروں گھائلوں کو سی ایسی میں بھرتی کر آیا گیا ہے پوری کے گنگا پور بھوج پور میں ایک ریسورٹ کی ریسیپشن پٹی کی رہنے والی تھی ریسیپشن کے پریجن نے گرامیڑوں کے ساتھ مل کر کا کوئی پتا نہیں چل پایا جب کی ریسورٹ مالک نے 19 ستمبر کے شام انہیں اس بات کی جانکاری دی سی سی ٹی پی کیمرے لگے اس کا بھی سلیشن کیا اس بلوٹن میں صرف اتنا ہی بنے رہی نیوز وال انڈیا کے ساتھ